بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اتبا چینل سے اللہ بشکلیار محترم ناظرین آج ہم آپ کو مشہور زمانہ نیاگرا فال جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان میں واقع ہے اس کے متعلق بتائیں گے یقینا یہ نیاگرا فال اس کو ہم دیکھنے کے لئے کینیڈا کی سائٹ پہ گئے پھر ہم نے امریکن سائٹ سے بھی نظر رکھیا محترم ناظرین کینیڈا کو ابشاروں کا دیس کہا جاتا ہے یہاں کی نیاگرا فال کو قدرت کا عظیم شاہکار اور دنیا کے قدرتی اعجابات میں سے ایک سمجھے جاتا ہے یہ ابشار کینیڈا کے مشہور صوبہ ان ٹاریو اور امریکہ کی ریاست نیو یار کے درمیان واقع ہے اور جو دریا اس ابشار کا منبع ہے یعنی دریا نیاگرا اسے کینیڈا اور امریکہ کے مابین سرد مانا جاتا ہے ہر سال نیاگرا فال دیکھنے والوں کی تعداد چالیس لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے یہاں کا وزٹ کرنے والوں کی بڑی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اٹھارہ سو اٹھالیس میں نیاگرا فال کو قصبے کا درجہ دیا گیا جو کہ اٹھارہ سو نائنٹی ٹو میں ایک بھرپور شہر بن گیا اب بھی آپ کو ہم یہ شہر محترم وزین سارہ دکھا رہے ہیں اور دونوں حصے آپ کو دکھا رہے ہیں جس سائٹ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کینیڈا سائٹ ہے یہ اب آپ شہر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو سامنے والا حصہ ہے وہ میں آپ کو اشارہ بھی کر رہا ہوں تو یہ امریکن سائٹ ہے دیکھیں وہاں پر وہ امریکن چیک پوسٹ بھی ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے اور یہ کینیڈا سائٹ کی انٹری ہے تو یہ ابشار بہت مشہور زمانہ ابشار ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہر طرح کی سرویس ہے یہاں اپریل گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں اور سڑک سے بھی اور بس سرویس سے بھی اور ہوای جہاز سے بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں کینیڈا میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا دوسرا امریکہ میں تہم زیادہ جو مشہور اور فیمس ہیں وہ کینیڈا والا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک پل بنا کر ان دو ملکوں کو ملایا ہے اور اس مشہور پل کا نام ریمبو پل ہے کوسے قضاء اس کا نام رکھا گیا اور یہ پل آپ کراس کریں گے تو دوسری طرف سامنے امریکہ ہے اور اس طرف یہ کینیڈا ہے میں آپ کو پل بھی دکھا رہا ہوں یہ سامنے وہ پل ہے یہ پل ہے یہ نائنٹی فارٹی ون میں تعمیر ہوا اور اس کا تعمیراتی حسن آج بھی برقرار ہے اندازہ لگے ہیں کہ اس ملک انجینئروں کی ایمانداری کا کہ اس پل کو ریمبو پل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیاغ رفال آپشار سے پیدا ہونے والی خوار جب فضاء میں اٹھتی ہے اور بکھرتی ہے تو اس پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو اس پورے علاقے میں کوس و قضاء کے رنگ بکھر جاتے ہیں اس کوس و قضاء کا فضائی نظارہ کروانے کے لیے ہیلیکاپٹروں کی سرس بھی موجود ہے محترم ناظرین نیاغ رفال یوں تو قدرت کا ایک عجوبہ ہے لیکن اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے میں انسان بھی پیش پیش رہا ہے اس کی ایک مثال رات کے وقت نیاغ رفال پر پڑھنے والی وہ روشنی ہیں جو نیاغ رفال کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہیں درختوں کی اوٹ میں چھپتا دن کے آخر میں ایسا سفر ختم کرتا ہوا سورج صدیوں سے شاعروں اور مصوروں کا پسندیدہ منظر رہا ہے مگر نیاغ رفال میں شام اترتنے کا جو منظر ہے دیکھ کر آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا محترم ناظرین یہ منظر آپ کو جو سرد موسم میں عصمم اور گرمم دونوں میں یہ رنگ برنگی روشنیاں سر شام ہی سے فالز پر ڈالی جاتی ہیں اور آپ آدھی رات تک نیاغ رفالز کو مختلف رنگوں میں ڈھلتا دیکھ سکتے ہیں محترم ناظرین نیاغ رفال میں ہر سیکنڈ میں تین ہزار ایک سو ساٹھ ٹن پانی تھلٹی ٹو فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گرتا ہے اور یہ تین مقام سے آنے والا پانی آپ شار بنتا ہے لیکن اب یہ مقام ونڈرز لینڈ کا منظر پیش کرتا ہے محترم ناظرین پہلی مرتبہ غالباً نائٹین ففٹی سیون میں بقیدہ طور پر اس فال پر روشنیوں کا انتظام مختلف رنگوں کے ساتھ کیا گیا اور بڑے بڑے اس پر رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے روشنیوں کا سسٹم جو ایٹومیٹک روشنیاں ہیں وہ اس پر پھیلتی ہیں اور دنیا بھر کے جو سیاہ ہیں وہ آ کے یہاں پر نظارہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دن کے وقت آئے ہوئے کینیڈا والی جو سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ لوگ ٹوریسٹ آتے ہیں اور وہاں پر ہوتلز اور شاپن پلازے اور وہ ایریا بہت زیادہ خوبصورت ہے امریکہ والا تھوڑا سا اس سے کم ہے لیکن اپنی جگہ وہ بھی خوبصورت ضرور ہے لیکن تھوڑا سا کینیڈا والا لوگ زیادہ تر اس کو پسند کرتے ہیں اور اس سائیڈ پر لوگ زیادہ جاتے ہیں یہ اپشار محترم ناظرین پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں محترم ناظرین ہم آپ کو دکھانے ہیں ایکچلی یہ امریکہ سے چل رہا ہے دریا اور یہ آ کے جو گرتا ہے جو اس کا فال ہے جو اس کا گرنے کا جو منظر ہے وہ ایکچلی کینیڈا کی طرف ہوتا ہے تو آپ کو اس دریا کے آنے کا جو منظر ہے وہ تو امریکن سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں مگر گرنے کا جو سٹائل ہے وہ آپ کو دوسری سائیڈ پر یعنی کینیڈا سائیڈ سے جس طرح ہم کھڑے ہیں کینیڈا سائیڈ پر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر اس کا خوبصورت ویو جو نظر آتا ہے محترم ناظرین ہم آپ کو یہ اس کے دونوں حصے دکھائے اور یہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے دونوں وہ بھی دکھائے چیک پوسٹوں بھی دکھائیں اور اس کے متعلق آپ کو بتایا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد عالی صلی اللہ علیہ وسلم